کیسے جھٹ پٹ سے تیار ہو گئے ہیں ہمارے مزیدار سے رس گلے تو رہیے گا میرے ساتھ اور دیکھئے گا کہ آج کس طرح سے ہم بناتے ہیں مزیدار سے یہ رس گلے اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو لار سبسکرائب کا وٹن دبائیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانے سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سانسے مل سکے گی اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو تھمز آپ کریں اسلام علیکم آسیا کے کچن میں ویلکم میری سب ویورز کو میرا بہت زیادہ سلام اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزید کی سویر بچے کیا بڑے کیا سب اس کو بہت لائک کرتے ہیں رس گلے تو یہ بہت ایزی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک دیجکی میں دودھ ڈالا اگر آپ یہ پاس ایک لیٹر ہے تو آپ یہ ایک لیٹر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ٹو لیٹر دودھ ڈالا ہے تو دودھ جو ہے وہ بوائل ہو گیا تو ابھی میں نے جو ہے وہ سٹوف کو بند کر دیئے تو تھوڑا سا اس کو دودھ کو میں نے تھنڈا ہونے دیئے تو ابھی اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو پھارنے کے لئے دودھ کو یہ لیمن کا راس ایک لیمن کا راس آپ نکال لیں اور آپ اس میں یہ ڈال لیں تو ابھی ہم اس کو دودھ کو جو یہ پڑ جائے گے سی ہنجی تو دیکھیں دودھ جو ہے وہ پھٹ گیا ہے تو ابھی ہم اس کو جو ہے وہ واتر کو نکال لیں گے نیچے آپ جاگ یا نیسا کوئی بھی بڑھتن رکھ کے ایزی ایسے کپڑا رکھ کے موسیقی ہنجی تو اسی طرح ہم واتر جو ہے اس کو ڈرین کر لیں گے اچھے سے ایک کپڑے میں آپ نے اس طرح سے رکھ کے نیچے کوئی بڑھتن آپ ایک جاگ رکھ لیں یا کوئی بھی بڑھتن اس کے اوپر آپ کپڑا رکھ کے اس طرح سے کپڑے اس طرح سے کپڑے موسیقی 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 تو دیکھیں ابھی ہم نے واتر اس میں سے نکال لیے ابھی ہم اس کو آپ نے بہت اچھے سے جائے واتر نکالنے تو ابھی ہم اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو جو ہے اس کو مکس کر لیں گے آپ نے جب دودھ جو ہے وہ وہ وائل کر کے آپ نے اس کو جو ہے تھنڈا کرنے کے لیے سٹوف کو بند کر کے تھنڈا کرنے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اور بہت گرم دودھ میں آپ نے نہیں کرنا تو دیکھیں ابھی ہم اس کو ایسے اچھے سے جائے اس کو مکس کر لیں گے ہاں جی تو ابھی ہم جائے وہ ایک دیچھی میں یا کڑاہی میں آپ ڈیوڑ تین گلاس واتر ڈالیں ابھی ہم اس میں واتر ڈالیں گے اور 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 ایک اور اگر آپ نے زیادہ سویٹ کھانا ہوں تو آپ زیادہ میٹھے رکھنے ہوں اور اس گلے تو آپ زیادہ بھی شکر ڈال سکتے ہیں دو کا وان اینڈ ہاف کپ ہم نے اس میں شکر ڈال دیئے اس نے ہم چشنی بنانیں گے راسگلوں کے لئے تو ابھی ہم اس میں لائچی چار پانچ لائچیاں ڈال دیں گے چار پانچ لائچے سے پکنے دیں گے اس میں لائچے سے پکنے دیں گے تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ ابھی ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے وان ٹی سپون کون فلاو یہ ہم ڈال لیں گے اور وان ٹی سپون سو جی تاکہ یہ ٹوٹے نا تاکہ ہم نے اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں اور اچھے سے تاکہ یہ بھی جو کوئی بھی جو گھٹلیں ہوں بھونا رہیں اور اچھے سے تاکہ یہ ٹوٹے نا موسیقی 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 چھوٹا چھوٹا سے ایسے موسیقی اتنا تیسے بنا لیں گے موسیقی 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 چھوٹے چھوٹے اس طرح بول کی طرح اس طرح ہم سارے بیل لیں گے ایسے ایسے ہی ہم سارے بنا لیں گے ہاں جی تو ہم نے سر جو ہے وہ رس گھلوں کو ایسے بنا لیے چھوٹے چھوٹے بولز میں تو ابھی ہم جو ہم نے چرچ نہیں رکھی ہوئی تھی تو یہ ایسے دیکھیں بل گئی ہے دیکھیں ایسے بس آپ نے ایسے بنا لیں گے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کھے برا بس اتنا ہی کوارٹر ٹی سپون تو ابھی ہم نے جو یہ بنائے ہیں رس گھلے ابھی ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے وڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون جو ڈالیں گے ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ڈیسے بھی کم تھا دودھ پورا ٹوکے جی بھی نہیں تھا اور دیکھیں کتنے زیادہ جو ہے وہ اس میں رسگلے بن گئے ابھی ہم اس کو جو ہے وہ ڈام کے رکھ گئے تاکہ یہ اچھے سے ذرا پک سکیں چار سے پانچ منٹ تک دیکھیں کیسے پھو رہے ہیں پھونا شروع ہو گئے ہاں جی دیکھیں کیسے زبردست ہماری رسگلے تیار ہیں اتنے زبردست دیکھیں جٹبٹ سے تیار ہو گئے ہیں جتنے دیر میں ہم باہر سے لینے جائیں گے اتنے دیر سے تو گرمے ہی ہم آسانی سے ریڈی کر سکتے ہیں اور اتنے ہمیں آسان ہے بنانا زیادہ انگریڈینز کی بھی ضرورت نہیں جس ملک اور صرف 2-3 انگریڈینز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اور اتنے ہی سانی سے بن جاتے ہیں تو ابھی ہم ان کو نکال لیں گے دیکھیں آپ نے زیادہ جو ہے وہ کو ٹھیک نہیں رکھنا اس طرح کا رکھنا ہے ہاں جی تو ابھی ہم نکال لیں گے ان کو کیا عمدت ہ ہ speak Morgen رگ ہمارے رس گولے ریڈی ہیں گرمہ گرم اور اتنے یوسی ملتے ہیں نیکس زبردست ریسپ کے ساتھ دیکھیں کیسے مزے کے زبردست رس گلے ریڈی ہیں دیکھیں سوفٹ جوسی مزے کے واؤ تو اوکے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آسیا کا کچھن اور اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور تھامزاب کرنا مت بولیے گا اوکے ملتے ہیں نیکس زبردست ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھی گا اوکے اللہ حافظ